خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے فاروق عاظم تحریر شمس العلماء اللامہ شبلی نومانی پروڈیوسر عرفان بھٹی عین اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا ابن قناتیر نے میسرہ پر حملہ کیا بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لحم و غصان کے قبیلے کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بودو باش رکھتے تھے ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے آئے تھے رومیوں کا روب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں کھڑ گئے اور اگر افسروں نے بھی بہمتی کی ہوتی تو لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا رومی بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک گئے عورتیں یہ حالت دے کر بے اختیار نکل پڑی اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا فوج اگرچہ اپتر ہو گئی تھی لیکن افسروں میں سے قباس بن السیم سعید بن زید جزید بن ابی سفیان عمر بن العاص شرجیل بن حسنہ داد شجاعت دے رہے تھے قباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے مگر ان کے تیور پر بل نہ آیا تھا نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو اتھیار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ مدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا لوگ فوراں تلوار یا نیزہ ان کی ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے اب العور گھوڑے سے کوت پڑے اور اپنے رکاب کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ سبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور اقبا میں رحمت دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے جانے نہ پائے سعید بن زید غصہ میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے رومی ان کی طرف بڑے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار کر گرا دیا یزید بن ابی سفیان جو معاویہ کے بھائی ہیں بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے اتفاق سے ان کے باب ابی سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے ان کی طرف نکلے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ جانے پدر اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے تو سپاہ سلار ہے اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی جگہ ہے شرجیل کا یہ حال تھا کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغا تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح کھڑے تھے قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ آیا یہاں تک کہ اکھڑی فوج سنبھل گئی اور شرجیل نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو لڑتے چلے آتے تھے آگے بڑھنے سے رک گئے ادھر خیموں میں سے عورتیں نکل نکل کر فوج کی پشت پر آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھی کہ میدان سے قدم اٹھایا میدان سے قدم ہٹایا تو ہمارا مو نہ دیکھنا لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے بلکہ غلبہ کا پہلو رومیوں کی طرف تھا دفعہ تن قیس بن حبیرہ جن کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا اکب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سمالا مگر فوج سنبھل نہ سکی تمام صفیں اپتر ہو گئیں اور گبرا کر پیچھے ہٹیں ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کر دیا رومی دور تک ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی حباش بن قیس جو ایک بہادر سپائی تھے بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے اسی اسنا میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا حباش کو خبر تک نہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونٹے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کیا ہوا چنانچہ سوار بن عدنہ نامی ایک شاعر نے کہا ان کے قبیلے کے لوگ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے تھے رومیوں کے جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے تبری اور عزدی نے لاکھ سے زیادہ تعداد بیان کی ہے بلازری نے ستر ہزار لکھا ہے مسلمانوں کی طرف سے تین ہزار کا نقصان ہوا جن میں زرار بن عزور حشام بن العاسی عبان سعید وغیرہ تھے قیسر انتاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی اسی وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہا الوداع شام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جن میں حضیفہ بن العیمان بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یرموک کی خبر کی انتظار میں کئی دن سے سوئے نہ تھے فتح کی خبر پہنچی تو دفعہ تن سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یرموک سے حمس کو واپس آگئے اور خالد کو کنسرین روانہ کیا شہر والوں نے اول مقابلہ کیا لیکن پھر قلعہ بند ہو کر جزیہ کی شرط پر صلاح کر لی یہاں عرب کے قبائل میں سے قبیلہ تنوخ مدت سے آ کر آباد تھا یہ لوگ برسوں تک کنبل کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے تھے لیکن رفتہ رفتہ تمدن پر یہ اثر ہوا کہ بڑی بڑی عالی شان امارتیں بنوالی تھی حضرت ابو عبیدہ نے ہم قومی کے لحاظ سے ان کو اسلام کی ترغیب دی چنانچہ سب مسلمان ہو گئے صرف بنوالی صلیح کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا قبیلہ تیہ کے بھی بہت سے لوگ یہاں آباد تھے انہوں نے بھی اپنے خوشی سے اسلام قبول کر لیا کنسرین کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کا رخ کیا شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے حلب والوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سن کر قلعہ میں پناہ لی آیاز بن غنم نے جو مقدمت و جیش کے افسر تھے شہر کا محاصرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور ان کی جان و مال شہر پناہ مکانات قلعے اور گرجوں کی حفاظت کا معاہدہ لکھ دیا گیا حلب کے بعد انتاقی آئے چونکہ یہ کیسر کا خاص دارو سلطنت تھا بہت سے رومیوں اور عیسائیوں نے یہاں آ کر پناہ لی تھی ابو عبیدہ نے ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی ان صدر مقامات کی فتح نے تمام شام کو مرعوب کر دیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا تھا عیسائی خود آ کر امن و صلح کے خاصدگار ہوتے تھے چنانچہ انتاقیہ کے بعد ابو عبیدہ نے چاروں طرف فوجیں پھیلا دیں بوکا، جومہ، سرمین، توزی، قورس، تل، غراز، لوگ، رعبان یہ چھوٹے چھوٹے مقامات اس آسانی سے فتح ہوئے کہ خون کا ایک کترہ بھی زمین پر نہیں گرا اسی طرح بابر اور کاثرین بھی پہلے حلہ میں فتح ہو گئے جو جومہ والوں نے جزیہ سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے چونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معافضہ ہے ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی انتاقیہ کے مضافات میں بغراس ایک مقام تھا جس سے اشیاء کوچک کی سرحد ملتی تھی یہاں عرب کے بہت سے قبائل غسان، تنوخ، ایاد، رومیوں کے ساتھ ہر کل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مارکہ ہوا ہزاروں قتل ہوئے حالد نے مرش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر نکل جائیں علامہ شبلی نومانی کی مارکہ تل آرہ تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے فاروق آزم ریکارڈنگ انجینئر واجت محمود آواز تحقیقو پروڈیوسر ارفان بھٹی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز موسیقی